اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سریل ارتور غازی کے سیزن ٹو کی ایپسار نمبر فورٹی فائف کے بارے میں ارتگل صاحب اپنے سفر پا روانہ ہو جاتے ہیں اور سفر پا روانہ ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اپنی تلوار اور اس پرچم کی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جن کو اللہ نے یہ کام سپرد کیا اگر میں اس رستے سے بھٹک جاؤں جو میں نے عظیم اغوز نصروں کے لئے شروع کیا تو مجھے اپنی ہی تلوار سے موت آجائے نیلا آسوان کھل جائے اور سیاہ زمین پھٹ جائے میرے اباؤ اجداد اور میرا قبیلہ قیامت کے روز اللہ سے میری شکایت کرے اس مبارک جدہ جہد میں یہ سفر تو ہمارا ہو مگر فتح اللہ کی ہو اور دوسری طرف حمزہ و سوداگر سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت پڑے کام میں کامیاب ہوئی ہو نیان اس احسان کا بدلہ ضرور دے گا وہ سوداگر کہتا ہے یہ احسان نہیں تھا گندوبدو نے کوشش کی مگر میں تم دونوں کو باہر لے ہی آیا جیسا کہ نیان نے کہا تھا حمزہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ دوسرا یہ دوسرا کون ہے اور وہ سوداگر سلجان ہاتھون کو بگی سے اتارتا ہے اس کے ہاتھ پاہ بندے ہوتے ہیں سلجان ہاتھون حمزہ کی طرف مہاتب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ گددار تم بھی اس سوداگر سے ملے ہوئے تھے تم اپنے قبیلے اپنے گھر کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو سلجان ہاتھون یہ چلا کر کہتے ہیں گددارو تم تک کا انجام کچابش کی طرح ہوگا اسی دوران پیچھے سے دنگوش آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں کسے لائے ہوں بکائی قبیلے کے باپدار دعوت کو پکڑ لیتا ہے جو کہ اس سوداگر کا پیچھا کر رہا تھا اور ادھر جب حلیمہ سلجان ہاتھون کے حمزہ میں آتی ہیں تو سلجان ہاتھون وہاں موجود نہیں ہوتی اتنے میں پیچھے سے گوکچی آ جاتی ہے حلیمہ سلطان گوکچی سے کہتی ہے کہ گوکچی کیا تم اپنی بہن سلجان کی یاد آتی ہے تم یہاں کیسے آگئی گوکچی جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں اور جب سے تم میری بہن کے ساتھ ہو تم میری بہن کے حمے میں کیا کر رہی ہو حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ میں نے اور سلجان نے کچھ کام کرنا تھا جب وہ مجھے کہیں نہیں ملی تو میں یہاں آگئی گوکچی آگے سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری بہن کتنی تیز ملاج کی ہے پتا نہیں وہ اب کس کے پیچھے جاتی ہیں حلیمہ سلطان گوکچے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ گوکچے وہ تمہاری بہن ہے اس سے اس وقت اپنی پیٹ مت پھیرو جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے گوکچے کہتی ہے کہ اب تم میں جتتاؤ تم دونوں ملکہ کیا کام کر رہی ہو کیا تم وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو میری بہن نہ کر سکی سردارنی بان کر خود کو برطر سمجھ کر تم اترا رہی ہو کہ تم نے جیسے بڑا پہاڑ کھڑا کر لیا ہو حلیمہ سلطان گوکچے کی یہ بات سنکا غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں گوکچے اپنی ہاتھ میں رہو گوکچے کہتی ہیں اگر میں حد میں نہ رہو تو حلیمہ سلطان ہنجر اس کے کردن پر رکھ لیتی ہیں اور گوکچے سے کہتی ہیں کہ تمہارا کیا حیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کرتی رہی ہو میرے مشکل ترین دنوں میں تم نے میرے گلے پر ہنجر رکھا تم نے اردگل کی ملماد دوسروں کو دی اگر تم نے ایک بھی گلتی کی تو یاد رکھو میں تم پر اہم نہیں کھاؤں گی آگے آپ دیکھیں گے جب سب افراد کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ ہائمہ ہاتھون سے کہتا ہے کہ ہائمہ ہاتھون آپ کی اجازت سے دعوت بھائی آئے ہیں اور وہ گندگدو بھائی سے ملما چاہتے ہیں ہائمہ ہاتھون کہتی ہیں کہ اسے اندر بیجو اور جب دعوت حیمی کی اندر آتا ہے تو اسے زہنی دیکھ کر گندگدو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت دعوت آگے سے کہتا ہے کہ بھائی نویان بھائی اس نے سلجان ہاتھون کو اغوا کر لیا ہے یہ سنتے ہی سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں ہائمہ ہاتھون دعوت سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو وہ میری بیٹی اور سردار کی بیوی اس کو کیسے اغوا کر سکتا ہے گندگدو دعوت سے پوچھتے ہیں کہ دعوت یہ سب کچھ کیسے ہوا دعوت کہتا ہے کہ میں اس سوداگر کا پیچھا کر رہا تھا مجھے تنگوت نے پکڑ لیا انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے ایک گار ملے گئے بھائی اس گوڑا گاڑی میں سلجان ہاتھون بھی تھی نویان نے مجھے قتل کرنے کی بجائے مجھے آپ کے پاس اطلاع کے لیے بیج دیا گندگدو کہتے ہیں کیسی اطلاع دعوت آگے سے جواب دیتا ہے کہ نویان نے بولا ہے کہ یہ اطلاع میں صرف گندگدو کو اگتا ہوں اور دعوت باہر جا کر گندگدو کو اگتا ہوں وہ ایک وادی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ اکیلے آئیں ورنہ وہ سلجان ہاتھون کو مار دے گا اور اسے جو چیز چاہیے وہ سارم بھائی کے پاس ہے ویورز آگے آپ دیکھیں گے آہرکار گونچا گل کو اگتا ہوں اگتا ہوں اس کی مہور مل ہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنے بابا کو دیتی ہے اس کے بابا مہردین اگتا ہوں اس کی مہور دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بہن آلیہ سے کہتے ہیں کہ آلیہ آگست ہان کی مہور کے لیے بہت ہن بہت چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مزید ہن بھی بہے گا آلیہ کہتی ہے مجھے جس چیز کا تجسوس ہے یہ مہور سارم کے ہاتھوں کیسے لگ گئی مہردین جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ سات تین کو پیک کو پتہ تھا کہ مہور اس سارم کے پاس ہے یہ یقیناً کونیا سے ہی آئی ہے سلطان علیہ الدین کے ہاتھ سے یہ مہور سارم کو لیکن ان سلطان علیہ الدین نے ہدھی ہے آلیہ ہاتھوں مزید کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں سلطان ایک طرف ہے اور دوسری طرف سات تین کو پیک اس لیے بھائی آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا ویورز آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائے گا اور مزید اردگل رامے پر ریویوز جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں